بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیاض حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیاض براک فوڈز آج میں بنانا جا رہا ہوں فرائز چپس جسے کہتے ہیں اچھا بنانی کس طریقے سے ہے کیسے بنانی ہے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ رمضان شریف بھی گزر گیا عید بھی گزر گئی ہے آج میں نے کہا ایک بچوں کے لیے فرائز کی ریسپی آپ کو بتا دوں دکھا دوں کیسے بنتی ہے کس طریقے سے بنتی ہے بڑی مزے کی بنے گی لش پش بنے گی آئیے شروع کرتے ہیں چھے عدد میں نے آلو لے لیے تھے چھے عدد چھیک ہے اب آپ نے اگر چپس کو شیف دینا ہے مثلا خوبصورت بنانی ہے تو پھر اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے یہاں سے آپ نے کاٹ لینا ہے آلو کو یہاں سے کاٹ لینا ہے اس طریقے سے پھر ایسے ہم کاٹیں گے اس کو دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے آلو کو ویسٹ کرنے کی شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے میں کاٹوں گا کس طریقے سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کہا اگر آپ نے خوبصورت بنانا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے اس کو کاٹ سکتے ہیں بڑا بڑا آلو رکھیں گے موٹا موٹا آلو رکھیں گے میں اس طریقے سے آلو کاٹ لوں گا آلو میں نے کاٹ لیے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کوئی شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے سارے آلو میں ایڈ کر دوں گا اس بول کے اندر اب ان کو لگا لینا ہے ہم نے نمک اس طریقے سے دیکھے نمک لگا لیں گے اچھے طریقے سے نمک کو آلو کے ساتھ کر لیں گے اس کو کم سے کم نمک لگانے کے بعد جو نا ٹائم ہے آدھا گھنٹہ رکھنے دس منٹ بھی رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے میں دس منٹ تک کے لیے چھوڑوں گا اس کو ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب آپ کے سامنے میں نے پانی پہلے چڑھا دیا تھا پانی میرا بوائل ہو رہا ہے یہ سارے آلو میں اس بوائل ہوتے ہوئے پانی کے اندر ایڈ کر دوں گا 40% اسی بوائل ہوتے ہوئے آلو میں پانی میں ہم اس کو گلائیں گے 100% سے 40% ٹھیک ہے تقریباً تین منٹ ہم نے اس کو بوائل دینا ہے پانی ابلنے کے بعد تین منٹ میں یہ آلو ہمارے 40% گل جائیں گے ماشاءاللہ تین منٹ تک ہم نے ان کو بوائل کر لیا ہے فلیم کو کر دوں گا میں بند اب یہی بوائل ہوتے ہوئے آلو جو ہے نا ہم نے ڈالنے ہے اس چھنے کے اندر اب دیکھیں اس طریقے سے ہم ان کو پانی ان کا اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے تاکہ اوپر سے جو اس کا مویسچر ہے نا یہ کم ہو جائے دیکھیں بلکل ہم نے مویسچر ختم کر لیا ہے اب آلو میں اس بڑے ٹرے کے اندر ایڈ کر دوں گا اب یہ دیکھیں میرے پاس دو عدد لیمن کا جوس ہے لیمن کا رس میں نے نکال لیا ہے اب ہم نے اس کو لیمن کا رس لگانا ہے لیمن کا جوس لگانے کے بعد اس کو دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے مکس اب واپس آلو میں لیمن کا جوس لگانے کے بعد نا اس چھنے میں ایڈ کر دوں گا بس اس کو دو سے تین منٹ تک ہم نے چھوڑ دینا ہے اچھا دیکھیں تین منٹ گزرنے کے بعد ہم دوبارہ آلو اس پلیٹ میں ڈالیں گے بڑی ڈش میں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں میرے پاس کارن فلور ہے یہ بازار سے مل جاتا ہے اس کے اوپر اب ہم نے لگانا ہے کارن فلور تقریباً ایک پیالی کے قریب کارن فلور میں نے لیا ہے کارن فلور کے ساتھ بھی میں اس طریقے سے اس کو دیکھے کر لوں گا مکس دیکھیں اچھے طریقے سے کارن فلور ہم نے لگا دیا ہے ماشاءاللہ اب چلتے ہیں اوائل میں نے تقریباً گرم ہی کر لیا ہے اب ایک ایک آلو اٹھا اٹھا کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے اس اوائل میں آلو ڈالنے کے بعد آپ نے فوراً نہیں چلانا ہے چمچ کم سے کم دو منٹ تک اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے میں نے بھی دو منٹ چھوڑا ہے اب اس طریقے سے دیکھیں ہم اپنی فرائز تیار کریں گے اس طریقے سے ہم نے فرائز اپنی تیار کرنی ہے مزید اس کو اور بھی ہم اس کا کلر جو ہے نا براؤن کریں گے تھوڑا سا مزید اور پکائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ فرائز ہماری یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو لیں گے نکال بس اتنا کلر دینا ہے آپ نے اس سے زیادہ کلر دیں گے تو یہ جلنے کی طرف چلی جائے گی اس کو اس طریقے سے دیکھیں ہم نے نکال لینا ہے دوسری فرائز اٹھا گے ایڈ کریں گے دیکھیں ایک ایک کر کے میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ ہم نے کارن فلور لگایا ہے اگر ایک ساتھ ڈال لیں گے تو اس کے اوپر سے کارن فلور اتر جائے گا یہ طریقہ ہے ایک ایک کر کے آپ ڈالتے جائیں تھوڑا سپیڈ سے دوسری بھی میں نے تیار کر لی ہے چپ یہ بھی میں نکال لوں گا دیکھیں ماشاءاللہ چپس ہماری بڑی مزے کی تیار ہو چکی ہے میں آپ کو اب چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں کس طریقے سے اندر سے نرم کیچپ کے ساتھ الحمدللہ فرائز ہماری بڑی مزے کی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب بھی کر دیا کریں بے لائکن کے بٹن کو بھی دھبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی آپ کو بہت جلد ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ